بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے عیسیٰ نور منڈل کا سوال ہے لڑکی کا نام عشیقہ رکھ سکتے ہیں کیا مطلب کیا ہے عشیقہ جو لفظ ہے یہ اسلامی نام نہیں ہے بلکہ یہ غیر اسلامی نام ہے غیر مسلموں میں یہ نام رکھا جاتا ہے اس لئے عشیقہ نام رکھنا مسلمانوں کے لئے بالکل جائز نہیں ہے درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے یا نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھنے کو کہا ہے اور خاص طور پر غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے من تشبہ بقوم فہوم انہم کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا تو ناموں کے اندر بھی ہم کو ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے بلکہ اسلامی نام رکھنے چاہیے چونکہ ماں باپ کے اوپر سب سے پہلا حق اپنی اولاد کا یہی ہے کہ وہ ان کا اچھے سے اچھا نام رکھیں اسلامی نام رکھیں تو عشیقہ جو نام ہے یہ اسلامی نہیں ہے غیر اسلامی نام ہے اس لئے ناموں کو نہیں رکھنا چاہیے اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں یا نیک خاتین کے ناموں پر نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر برکت ہے فقط واللہ عالم